لیکن آج تک یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید اسی لئے نازل ہوا ہے ایسے ہی آپ دیکھیں گے ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید میں عالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان اللذی اونزل فیه القرآن هدل للناس ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا کیوں لوگوں کی ہدایت کے لئے اب ماہ رمضان میں ہم تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی کوئی ایک ریو جن کوئی دو ریو جن کوئی تین کوئی چار بڑا یہ فقر کرتا ہے خود پہ میں نے ریو جن کمپلیٹ کیا اگر ہماری عمر کسی کی بیس ہے تیس ہے چالیس ہے پچاس ہے کس کے بچے ہیں کسی کے بچوں کے بھی بچے ہیں بہت ریو جنس کی ہے آج تک قرآن مجید کے لیکن آج تک یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے قرآن مجید کی آئے کریمہ سے کسی سورہ شریف سے کوئی بیمار تکلیف سے باہر نکلتا ہے کوئی ایسا بیمار جو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور اسے کوئی قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھتے ہیں تو اسے راحت ملتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید اس لئے نازل ہوا ہے قرآن مجید اس لئے نازل نہیں ہوا قرآن مجید کسی بیمار کو صرف جو تکلیف میں پڑھا اس کے لئے نازل نہیں ہوا ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اور ہم اسے ہدایت کے کوئی کام لے ہی نہیں رہے یہ وہی بات ہوئی کہ فلا مذاہب کا لوگ فلا مذاہب کے لوگ ہندی میں کچھ کلمات پڑھتے ہیں خود کو اسی مذہب کا نام دیتے ہیں کہ ہم فلا نہیں مذاہب کے تعلق رکھتے ہیں کوئی انگریزی میں پڑھتا ہے کوئی کسی اور باشا میں پڑھتا ہے لیکن ہم عربیق میں پڑھتے ہیں لیکن اصل جو مغز ہے قرآن مجید وہ ہدایت ہے ہدایت کے لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کو تلاوت نہ کرو لیکن ترجمہ کے ساتھ کرو دین کے کچھ ٹھیک ادار ضرور بولیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے انکار کر رہا ہے اب خود سوچئے قرآن مجید کیوں نازل ہوا اور ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں